اواز پر سیم اشوک گہلو تو میڈیا سے وی سی کے ذریعے روبر ہوئے اس دوران مکھے منتری نے بتایا کہ راجستان ریپیٹسٹ کٹ سے جانچ کرنے والا دیش کا پہلا راجے بن گیا ہے جیپور میں ریپیٹ کٹ سے باون جانچے کی گئی جو سب ہی نیگٹیو آئی ہیں سیم نے یہ بھی بتایا کہ ابھی تک دس ہزار کٹ آ چکے ہیں اور پچاس ہزار کٹ اور آ جائیں گے اس کے بعد جانچ میں اور تیزی آئے گی لیکن اس کے باوجود پی سی آر ٹیسٹ کرانا ضروری ہوگا سیم نے کہا کہ اب تک راجب میں بے آلیس ہزار سات سو اکاون ٹیسٹ کے جا چکے ہیں اور ساتھی سیم نے سوشل میڈیا کی افواہوں سے بھی دور رہنے کی اپیل کی انہوں نے کہا کہ کسی کو بھی ادھکرت جانکاری اگر لینی ہے تو وہ ادھکاریوں سے لیے ویڈیو کانفرنسنگ میں چکت سامنتری ڈاکٹر اگھو شرما سی ایس ڈی بی گوپتا اے سی ایس ہیلتھ روہیت کمار سنگھ مکہ منتری سچی وکل دیپ رانکہ سہیت کئی ادھکاری موجود رہے ڈیو کانفرمیٹی ٹیسٹ نہیں ہے ڈیو کانفرمیٹی ٹیسٹ پرسند چینڈ میں تھوڑا آباس لگ جاتا ہے جب اسکرنینگ ہوگی اسکرنینگ کے ساتھ ساتھ میں اس میں جب چمٹم ادھ женщ 2015 جن کو کانشیOl Part 2 ایسے لوگوں کے ٹری سٹ بھی گئی جائیں گی اور بڑی سنگییں میں ٹریسٹ ہوں گے ڈاس سے اندار لگ جائے گا کہ اس میں کون سے پہچنڈ کی پیچی آر ٹریسٹ کائیونہ آکھے ہے پیچی آر کیٹ کی بھی کوئی کمی نہیں ہے راستان کے اندر اور یہ میں آپ کو بھی آگرے دیا ہیں ان کی بھی کمی نہیں رہے گی تو بڑے روپے راستان میں ہم لوگ چاہیں گے کہ ابھی طبی راستان پورے دیش کے اندر چاہتے ہیں سب سے ادھک ہے لوگ ڈاؤن کے ساتھ میں سرکار چاہے گی کہ کیسے ہم لوگ بڑے روپ میں ٹیسٹ کر راستان میں کریں مرکل راور گاندی جی نے کہا تھا ابھی چیز ادھک ٹیسٹ ہونے چاہیے پورے دیش کے اندر اُس سجدان کو راستان نے سب سے پہلے اپنایا ہے سب سے پہلے ریپیڈ ٹیسٹ شروع کر دی ہیں اب اسی سے اندر لگے گا کہ راستان کان کھڑا ہے کیسے دیوے کھڑا ہے ایک بات اور میں کہنا جاؤں گا دوسری بات کی بیڑوڑا میں اب ایک بھی کیس دے رہا ہے ایک کیس باقی تھا وہ بھی نگٹ ہوا گیا ہے